شاید آپ لوگوں نے غور نہ کیا ہو لیکن میں نے ایک بات نوٹس کی ہے جب سے یہ سارا بوال شروع ہوا ہے سشان سنگ راجپوت کے فین سوشل میڈیا پر سلمان خان، کرن جوہر، آلیہ بھٹ، راجی مسن، سونم کپور ان سارے لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں، ان کے سارے ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں ان سارے بلائنڈ آئیٹمز کو لے کر سوال پوچھ رہے ہیں تب سے یہ سارے کے سارے نجانے کہاں غائب ہو گئے ہیں کبھی اتنی لمبی فرصت کے لیے یہ کبھی بھی سوشل میڈیا سے غائب نہیں ہوتے تھے جہاں تک بات کریں ان کے ویزی ہونے کی تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ شوٹنگز نہیں چل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب بیٹھ کر سوشل میڈیا پر چل رہے اس پورے بوال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی بولتی بند ہے یہ اپنا مو دکھانے لائق نہیں ہے اسی لئے سامنے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی ساری بیانبازی کے بعد بھی یہ سب کے سب ایک ساتھ چپ ہو جائیں سو ناکشی سنہ نے تو ٹوٹری چھوڑ دیا جائے ترسٹاز نے کومنٹ باکس بند کر دی ہیں یعنی ان کو اندازہ ہے کہ ان کو کیا سننے کو ملے گا منوج واجپری نے بھی اسی پر سوال اٹھایا ہے منوج واجپری بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں بہت ہی بہتری نیکٹر ہیں اور وہ کبھی کسی پولٹکس کا میں نہیں پڑتے انہوں نے بھی سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ ایک جواب داری بنتی ہے ان سارے سو کالڈ سٹارز کی کہ وہ اپنی آڈینس کے ان سارے سوالوں کے جواب تو تھے کب سے کما سامنے آئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی آڈینس ہے جس کے آگے آپ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ وہ آپ کی فلمیں دیکھیں لیکن اگر یہی آڈینس آپ سے کچھ سوال پوچھ رہی ہے تو آپ ندارد ہیں غائب ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے پیش آ رہے ہیں آپ کو یہ بالکل نہیں لگتا کہ کیا آپ کو ان کے سامنے آ کر ان کے سوالوں کا سامنا کرنا چاہیے یا اپنی طرف سے کوئی بیان جاری کرنا چاہیے سنے میں یہ بھی آیا کہ ٹوٹر پر بلوک کر دیا گیا ہے پائل رودگی کو جس طرح سے پورا پورا یہ ماحول چل رہا ہے اس سمیں مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو ہمیں اور پختہ طریقے سے کہنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی لوگ اس سمیں اس میں شامل ہیں یا جن کے نام آ رہے ہیں انہیں سامنے آ کر اپنی بات کہنی چاہیے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اسی آرڈینس کے لیے فلمیں بناتے ہیں اگر آپ کو تالیاں چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کوئی بھی سٹوپٹ سی سیل فی پوسٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ کو تھاؤزنڈ اور ٹین تھاؤزنڈ لائٹس آ جائیں لیکن جب بات آئی ہے اصل مددے کی جب بات آئی ہے اصل جوابداری کی تب آپ کہیں بھاگ کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس سمیں کام کر رہے ہیں یا بیزی ہیں یا شوٹنگ کر رہے ہیں کوئی سب جانتے ہیں کہ سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اس سمیں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بچا ہے آپ کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جتنی طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں میں نے اپنے بلاغ میں پاڈکاس میں کئی طرح کے سوال اٹھائے ہیں جن کے جواب ملنے ابھی باقی ہیں خیر اس پورے معاملے نے ایک سچی حقیقت تو بیان کر دی ہے کہ کتنی کھوکلی ہے یہ انڈسٹری کتنے کھوکلے پیلرز پر کھڑی ہوئی ہے اور کتنی کھوکلی ہیں وہ ساری باتیں سوچویشنہ سے ان نے ایک بڑا ایموشنل پوسٹ کیا ہے تو شانت کے بارے میں اور انہوں نے اپنا دکھ ظاہر کیا ہے کہ وہ کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کر پائیں مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بلکل شانت ہیں ان کے دل میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسی بات ہے جس کو وہ چھپائے بیٹھے ہیں جس کو وہ سامنے آ کر بول نہیں سکتے ان سارے سوالوں کا جواب دے نہیں سکتے ان سارے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو مو چھپانے پر مجبور ہونا پڑا ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ آپ سوال پوچھنا بند کرنے میں ایک جنرلسٹ ہوں اور ایک جنرلسٹ کے طور پر سوال پوچھتا رہوں گا سوال اٹھاتا رہوں گا اور مجھے امید ہے کہ سشانت سنگھ راجبوت کے جتنے چاہنے والے ہیں دیش و دیش میں وہ بھی ان سارے سوالوں پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے فیلال اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اور کوشش یہی رہے گی کہ اس معاملے میں جو بھی نئے اپ ڈیٹس آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہوں اپنے سارے پلیٹ فارمز پر تھانکس فر وچھ